السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جمید ہے اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی نیمتوں میں رحمتوں میں رکھے آمین سمامین تو آج کل تو جو ہے وہ بے حد ہی گرمی ہے بہت ہی زیادہ گرمی اور یہ احمد جا رہے تھے صبح کام پہ تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے تھوڑی جو نا ویکلی گروسری ہوتی تھوڑی بہت وہ چاہیے تھی میں نے کار فور سے آرڈر کیا ہوا تھا تو وہ آرڈر آرڈی آ گیا تھا لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں اور کچھ چیزیں جو تھی وہ مجھے چاہیے تھی وہ میں نے پھر یہاں سے لے کے آنے تھی جو پاس میں کاؤپریٹی میں جہاں میں اکثر جاتی رہتی ہوں تو احمد کہتے ہیں میں جا رہا ہوں آفس کے لیے تو میں آپ کو ساتھ جو ہے وہ ڈراب کرتا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ آپ باہر نکلتے ہی تو آپ کو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اتنی شدید گرمی ہو گئی ہے تو احمد کہتے ہیں میں گاڑی سامنے لے کے آتا ہوں وہاں پہ در ہی بیٹ جو بہت گرمی ہے جو وہاں جائیں گے گاڑی سٹارٹ کرنے میں اور لانے میں بندہ اتنے میں بھیک جاتا ہے تو پھر جو احمد سامنے گاڑی لے آئی تھی حالانکہ میں نے ان کو بولا کہ میں چھلی ہی جاتا ہوں لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں میں لے جاتا ہوں اور یہ مازر ہے ہماری یہ چھوٹی پیڑی گاڑی بہت گندی تھی تو یہ دلوانے والی ہوئی تھی تو احمد کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ واش نہیں ہو سکی تو یہ چار پانچ قدم پہ کوپریٹیو تھی باہر احمد کو جو ہے وہ پارکنگ نہیں ملی تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اندھر ہی جو ہے نیچے جو مال کی پارکنگ ہے میں نے ان کو بولا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں میں لے کے گروسری تو میں گھر چلی جاؤں کہتے ہیں نہیں آپ لے لو میں آپ کو ڈراب کر کے تو پھر نکلوں گا کیونکہ اس ٹائم شدید ترین دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ یہ دوپیار کا ٹائم تھا سوری تو بس ہم لوگ پہلے بار میں اس رستے سے گئی ہوں نیچے والے سے ورنہ کبھی نہیں جاتی اور یہ دیکھیں یہ بلی دروازے میں آپ کو نظر آئی ہے میں جب گئی تو پہلے مجھے لگا کہ یہ فسی ہوئی ہے نا اندر پھر جب دیکھا میں نے تو وہ ایسی کی ہوا کے لیے اندر لیٹی ہوئی تھی میں اور احمد کو پیاروی میں احمد یہ فس تو نہیں کہ ہی اس کو نکال دیتے ہیں لیکن اب ہم اس کو غور سے دیکھا وہ آرام سے مزید سو رہی ہے تو یہ اسکلیٹرز لے کے نا اوپر آتے ہیں کیونکہ یہ ریزیڈنشل بیلنگ میں ہے نا اوپر ریزیڈنشل بیلنگ جیم میں سب پوچھا ہے تو میں نے دراصل گوش لینا تھا یہاں سے بڑا اچھا پاکستانی گوش مل جاتا ہے پاکستانی انڈین بہت اچھا گوش ملتا ہے فریش کیما لینا ہو بیو کا یا ویسے مٹن لینا ہو کچھ تو مجھے مٹن لینا تھا پھر میں وہاں گئی تو آئیس کریم فیسٹیویل لگا ہوا تھا سمرز میں بہت زیادہ یہاں پہ ہر مال میں ہر جگہ آئیس کریم فیسٹیویل لگے ہوتے ہیں دیکھ کے مرمو بانی آگیا میں نے کہا پہلے میں دیکھ رہی تھی سارا سامان لے لینا پھر اس کے بعد ہم آئس کریم آئیس کریم پہ اٹیک کریں گے اور وہ ہم آئیس کریم لے لیں گے پہلے ہم دیکھ رہے تھے چوئیس پہلے دماغ میں بٹھا رہے تھے پھر میں نے احمد کو بولا کہ آپ کچھ ناشتے کیلئے کھانے کیلئے لے لیں اپنے آفیس جانا ہے رستے میں آپ کافی لیتے ہیں روز احمد بلیک کافی پیتے ہیں جگا گاڑی میں تو میں نے کہا آپ ساتھ میں یہ لے لیں یہ فریش بناتے ہیں یہاں پہ بیکری میں فریش بنتے ہیں روز لبنا اور زاتر لیا تھا انہوں نے باقی چیز آتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے فتائر چھوٹے پیزے اس طرح چیزیں بہت بنتے ہیں ہم لوگ نے آج تک بہت زیادہ نہیں کھائی ایک دو بار ہی کھائی ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں فریش بنتے ہیں پھر یہ ماما کے لیے میں نے کروزوں لیے ان کو یہ بٹر کروزوں بہت پسند ہے کھیرے وغیرہ لے دیتے ہیں میں نے سلاعت کے پتے پھر جو ہے مجھے ساور ڈو بریڈ تو نہیں لیکن پروٹین بریڈ مل گئی بھی ویسی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے کوئی تحاس فرق نہیں ہوتا احمد کہتا ہے مجھے دکھاؤ دیکھ کہ انہوں نے بھی باسکت میلا میں نے کہہ در سے مل جاتی ہے لیکن ہر وقت نہیں ملتی یہ پرابلم ہوتی ہے کارفور پہ یہ ہے کہ وہاں پہ آلماسٹ آل تایم آویلیبل ہوتی لیکن یہاں پہ نہیں ہوتی پھر میں یہ دیکھ رہی تھی کوپریٹیو کے اپنے اپنے برینڈ کے نئے پیزے آئے ہو تھے اور میں ان کو دیکھ رہی تھی شکل سے مجھے بڑی یہ تیمٹنگ لگ رہے ہیں لیکن کتنے زبردیس لگ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو پھر کبھی یہ کبھی آفر میں لگی نا تو میں ان کو ضرور ٹرائے کروں یہ فرس ٹائم میں نے دیکھے تھے پھر ہم آگئے تھے آئس کریم کی طرف آئس کریم لینے کے لئے یہ احمد کی بچپن کی آئس کریم یہ اریج والی یہ پاپسیکلز ہیں آئس پاپسیکلز اور اس میں سارے فلیورز ہیں جو بیریز مینگو تو میں نے اورنج لیا تھا ایک مینگو لیا پھر سب کے لئے ہم نے یہ لیا آئیشہ مینی لیا احمد کی لئے ماما نے تو ظاہرہ کھانا نہیں تو یہ آئس کریم لی پھر ساتھ میں ہم نے دوسرے ایک چاکپر سے ہوتے ہیں وہ ہمیں بڑے پسند ہیں تو وہ دس درم کے لگے ہوتے ہیں وہ چھ ہوتے ہیں اندر تو بڑے آپ کو آپ کہہ لیں کہ بڑا بچٹ میں آ جاتی ہے چیزیں آپ انجوئی بھی کر لیتے ہیں یہ بڑا بھی لگا ہوا تھا لیکن مجھے یہ کمپنی نہیں پسند اور احمد بڑے سے بڑے اٹھا رہے تھے میں نے کہا نہیں تو یہ احمد نے چاکپر وہاں سے اٹھا لی تھے قوانٹا کے بڑے اچھ ہوتے ہیں پیٹر سالے پھر بس میں جلدی چیزیں میں نے جو بھی لیا تھا میں فٹوٹ کیا دودھ وغیرہ چیزیں کیونکہ احمد کو دیر ہو رہی تھی ان کو جانا تھا زائرہ شارج سے دبائی جانری بھی ٹائم ملتا ہے ڈرافک بہت زیادہ ہوتے اور یہ رستے میں چیز لے یہ نیسکے فے کے ساتھ کپ لگیا مجھے سوڈیا یاد آگیا پہلے بھرطنوں کے ساتھ بھرطنوں کے ساتھ بھرطنوں کے ساتھ بھرطن لگی ہوتے تھے اب تو آفر لگتی ہے تو چیزوں کے پرائز کم ہو جاتا تھا نسکارن مل جاتا جب ہم سوڈیاں ملتے تھے بھرطن ملتے تھے آفیہ جو آئل ہے اس کے ساتھ پھر یہ سوپ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہمارے گھر بہت ہی بہت زیادہ وہ کارگو نہیں کر سکے ہم لوگ کیونکہ جب ہم آئے تھے تو کارگو نہیں کی تھی چیزیں جو چیزیں کی وہ بھی بڑی مشکل سے پہنچی تھی تو بس اسی طرح وہ چیزیں وہی رہ گی تو بس احمد کو بڑی گرمی لگ رہی تھی حالانکہ گھرمی تھی لیکن ان کو گھرمی لگ رہی تھی تو پھر بس ہم وہاں سے نکلے اور وہ بلی ابھی پی وہ وہی کی وہی تھی اور مجھے لگا کہ یہ فسی ہوئی جس طرح وہ لیوٹی ہوتی لیکن وہ انجوائی کر رہی تھی اور یہاں پہ نون کی فیسیلیٹی بھی اگر آپ نے نون سے آرڈر کیا ہے تو وہاں پہ وہ نیچے پیکج رکھتا تھے میں اکثر کہتی تھی کہاں ہے پیکپ والا تو مجھے پلہ جلا کہ وہاں نیچے ہے تو احمد نے مجھے دو قدم پہ جو گھر ہے وہاں پہ ڈراب کیا اس کے بعد پھر میں گھر آئی اور گھر آکے جو نا میں نے سارا جو سامان تھا وہ سمیٹھا میں نے جو کار فور سے آرڈر کیا تھا وہ بھی اور جو یہاں سے لیا وہ بھی سامان لینے کا تو بڑا مزا آتا ہے لیکن سمیٹھنے کی تائم نہ موت آتی قسم سے کبھی کبھی تو بڑا مزا آتا ہے اور چیزیں چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ آج کل گرمی ہے اتنی خراب ہو جاتی اتنی مہنگی چیزیں لیے ہوتی ہیں اور وہ سارے خراب ہو جاتی ہیں اچھا میں آپ سے ایک بات کہا چاہوں گے آپ جب بھی گھر آئیں تو ویسے تو کوئی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ سلام ضرور کرنا چاہیے تو میں سلام کر دیتا ہوں یہ میں نے کارفور سے مگھائے تھے جو لیوز ہوتے ہیں سارے برکات کے روکیٹ لیوز ہیں اور دوسرے سارے جو مکس لولو لیٹس لیوز اور یہ فروزن سپینچ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے میں دوسری لاری میں یہی لے کے آتی ہوں اس کو بوائل بھی نہیں کرنا پڑتا سیدھا آپ ڈریکٹ کک کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا تھائی لیک جو ہے آفر میں لگے ہوئے تھے یہ اور پول لیس چکن جو ہے یہ بھی اور میں نے ایک نگرز کا پیکٹ بھی مگوا ہے نگرز کا اس لیے کہ کبھی کبھی سینوچز میں لگا کے یہ آپ کھا سکتے ہیں سیلڈ کے اوپر آپ اس کو دو دو تین تین پیس بنا کے آپ کھا سکتے ہیں یہ فروزن سپینچ تو بہت زندگی احسان کر لیتی ہے اور یہ سستی پڑتی ہے ایکچلی آپ وہ لیتے ہیں اتنا زیادہ آپ اگر اپنا ٹائم ڈالیں ورکایفرڈ ڈالیں سب ڈالیں تو وہ زیادہ ہی پڑتا ہے تو جب سے میں یہ یوز کر رہی ہوں تو میں دو پیکٹ لے آتی ہوں اور ایک بار میں وہ اچھا خاصا پک جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنے ہیں تو ہمارے گھر میں تو تین لوگ ہیں چار بھی آرام سے کھا سکتے ہیں وہ سالن تو ابھی ماما آئے ہوئی ہے تو ہم جا رہے ہیں ماما چلے جائیں گے پھر ہم تین ہو جائیں گے تو بس اسی طرح یہ چکن وغیرہ اس طرح بونلس چکن آتا ہے تو یہ سپریٹلی فروزن کیا ہوتا ہے تو اس کو میں ہمیشہ ایسے سپریٹ ڈال کے تو میں رکھتی ہوں پھر جتنا مجھے چاہی ہوتا ہے جتنے پیس وہ میں نکال کے تو میں یوز کر لیتی ہوں پرانے والا وہ پرانے والا نکال کے اوپر رکھتی اب یہ ختم ہوا تھا صرف ایک ہی بیسی چھوٹا سا بچا ہوا تھا جیسے اب دیکھ رہے ہیں تو بس یہ بونلس چکن کے لیے میں نے اندر یہ رکھا ہو ہے کنٹینر ورنہ اس کی بھی ضرورت یہ لیے تھی آئس کریم لی تھی یہ میں نے ایک قرنیڈو بھی لی تھی پرانی بچمن کی یاد میں نے کہا تازہ کریں گلی میں آتا ہوتا پاکستان میں ہم لوگ اس سے لیا کرتے تھے بڑا مزادہ تھا اچھا جو لیوز پر جائے رہتے ہیں ان کو واش کر کے ان کو سٹرین کر کے تمہیں اس طرح زیپلوک بیکس میں ڈال کے تو تھوڑے ٹیشو پیپر ٹاول ڈالے ٹیشو ڈال لے اس سے کیونکہ پانی ابزورب ہوتا رہتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتے اور فریج میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ڈبے رکھنے کی میرے اگر آپ کے پاس اور ماما کے لئے یہ بربیکل مگئی تھی ان کو تھوڑی نا وہ خارش ہو رہی تھی نا وہ ٹانگوں میں ڈائپریس ہو جائے سے تو وہ پھر میرے بابا نے بولا کہ موسی بھی ہو موسی ہوتی ہے جس سے وہ ہوتا ہے نا آئی تنگ جو کا پانی ہوتا ہے تو وہ مگوائی تھی میں نے تو یہ نارملی شارجہ سے نہیں ملتی دبائی سے تو ہر جگہ مل جاتے تھے شارجہ سے نہیں مل گئی تھی تو بس یہ ایک گلتی ہو گئی تھی پیاز تھوڑے موٹے گڑ گئی تھی بھریک بھریک کاٹنے جائے چوپر میں کر لیں یا گندو کش کر لیں تو وہ بیٹر رہے گا یا چھوٹے چھوٹے اومنٹ کی طرح کاٹ لیں مسالے اس میں سیمپل تھے کسوری میتھی تھی مرچے نمک خلدی ہری مرچیں تھی تھوڑی اجوائن میں نے ڈالی تھی دھارا دھنیا اور آم چورکا پاوڈر اور کلونجی وغیرہ جو ہے نا وہ ہی نارمل جو مسالے ہوتے ہیں وہ آپ نے شامل کر آم چور سے تھوڑا کھٹا کھٹا ٹیسٹ آجاتا ہے مرچے آپ نے دیکھ رہی نہیں آپ کو کتنی چاہیے لال مرچے نا اپنے اس حساب سے جو نا میں اس کے بعد تھوڑا اور شامل کی تھی مجھے کم لگ رہی تھی اور نمک وغیرہ وہ شامل کر کے اس کے بعد میرے پاس جو تھا میرا ہول گرین ملٹی گرین آٹا تھا آپ گننوں کے آٹے میں بنا سکیں ایک میری گلتی ہوئی تھی کہ کیونکہ یہ پیاز میں موٹے کٹے ہوئی تھی تو جب میں بیل رہی تھی تو مجھے پیالنے بہت مشکل ہو رہی تھی جو اوپر ڈال کے اندر بیلتے ہیں پہلا جو پر آٹا ہے وہ میں نے نارمل طریقے سے بنایا تھا جیسے اندر ڈال کے اور اس کو گل گل کر کے اور پیڑا بنا لیتے ہیں تو اس میں اور یہ نیکس ٹائم کے میں نے لیسن سیکھا ہے اس طرح کیا کہ پیلنے میں آسانی ہوں کہ آٹا پھٹے گا اور شاید ملٹی گرین آٹا بھی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے جلدی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرا آٹا اس طرح پھٹ رہا تھا کیونکہ پیاز بہت زیادہ تھے ٹیسٹ بہت زبردست تھا اس کا کسی طرح میں نے اس کو منج کر لیا بن ہی گیا تھوڑا موٹے موٹے بنے لیکن میں نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فیلنگ زیادہ کر دی تھی over the board کر دی تھی پہلا پھٹا تو میں نے ایسے بنا لیا پھر دوسرا پھٹا جاتا میں نے اس طرح بنایا جیسے ہم آلو کا نہیں بناتے ایک پیڑا بنا کے دوسرا پیڑا اس کے اوپر لگاتے ہیں دو بنا کے اس طرح میں نے بنایا تو وہ بڑا ہی اچھا ویسے بن گیا لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آیا جو کہ پہلے والے کی طرح تھا یہ میں نے ویسے بنائے تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو گول ہی بنے گا فیلنگ باہر بھی نہیں آتی پیلنے میں بہت آسان ہی رہتی ہے اور بہت اچھا رہ جاتا ہے تو یہ ایک میں نے طریقہ ٹرائے کے میں نے کہا چلو اس طرح ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی بڑا زبرس بنا تھا لیکن یہ ہے کہ پیاس کا پراتھا ہے مزید ہے لیکن یہ ہے اس کے بلے کو پیاس بہت لگتی ہے ساتھ آپ لسی پییں یا چائے پیں ہم نے چائے پی تھی ویسے لسی پینے جائے تھی پھر رائشہ کہتی کہ میں نے پیاس کا پراتھا نہیں کھانا میں نے نارمل سادھا پراتھا کھانا اس کے لئے میں نے سادھا پراتھا بنایا تھا ساتھ میں چائے بنائی تھی تو میں نے ماما نے اور رائشہ نے یہ ناشتہ جو ہےنا میں نے انجوئی کیا ماما نے لسی لی تھی ساتھ دائجیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا مکھن لگایا تھا اوپر ماما کہتی مکھن لگاؤ تھوڑا تھوڑا تو مکھن لگا کے تو یہ کھایا تھا بہت ہی مزہ آیا اس کا اور بعد میں بھی مزہ آیا مزہ آیا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بڑی مزے کی ریسپی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ولوگ پسند ہے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کا اپنی رحمت و برکتوں میں رکھے بہت سارا پیار بہت سارے دعائیں اگلے ولوگ تک کے لئے اللہ حافظ